اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج بنا رہی ہوں چکن اچاری توا چکن اچاری سوری یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا بنانا سب سے پہلے ہم بٹر ملک بنائیں گے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے بٹر ملک بنانے کے لیے میں نے ایک کپ دودھ لیا تھا اور اس میں میں نے ایک لیمن جوس ایٹ کیا ہے اور بس ہمارا بٹر ملک تیار ہو گیا اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے ویسے تو یہ اسی وقت ہی بن گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دانے دانے سے بن گئے تھے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دودھ خراب ہو گیا تھا بٹر ملک ہوتا ہی اسی طرح کا ہے یہ دیکھیں آپ اب اس بٹر ملک کو ہم چکن میں اٹ کریں گے چکن میں نے لی ہے بونلس چکن تقریباً ہاف کےجی اب اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے کھڑے مسالوں میں میرے پاس سونف ہے بڑی لائچی ہے لونگ ہے رائی دانہ ہے اور سینیمن سٹک ہے اس کو اس میں ڈال کر میں تیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی یہاں پہ میں نے توا رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اس میں میں نے زیرہ ملایا ہے تیل میں تیل تقریباً میں نے دین کھانے کے چمچے ڈالے تھے زیرہ تھوڑا سا فرائے ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں ہاتھ رکوڑ لیسن تقریباً ایک ٹیبل سپون اٹ کیا ہے اس کو بھی تھوڑا فرائے کریں گے ہونین شامن کریں گے ہم ہونین شامن کریں گے ہم ہونین فرائنگ میں تھوڑا استعمال کریں گے اور تھوڑا ہم بعد میں اٹ کریں گے اس میں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئے ہیں پیاز اچھی طرح سے اب اس میں ہم مرینیٹڈ چکن اٹ کریں گے اسی چکن میں ہم یہ اس کی یہ جو مرینیشن ہم نے بنائی تھی یہ بٹر ملک کی تو یہ بٹر ملک ہم اسی چکن میں اٹ کریں گے لیکن ریجویلی اٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور اسی دودھ میں ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں اب اس میں اس پہ ہم ڈکھن لگا کے پانچھے منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے اوپر نیچے کریں چکن کو تاکہ یہ ایونلی ٹک ہو جائے اب اس میں یہ باقی جو بچا واتہ بٹر ملک تھا وہ سارا میں نے ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر لیا تھا چکن کو چکن تقریبا ہماری گل چکی ہے اب اس پہ میں نے پیاز اور ٹاماٹر ڈالے ہیں تقریبا ایک پیاز اور ایک ٹاماٹر کچھ تین سے چار ہری ملچیں کٹ کے ڈالی ہیں بلک پیپر تقریبا ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر تقریبا ہاف ٹی سپون اور لال مچ پاوڈر یہاں پہ لکھا ہاف ٹی سپون ہے لیکن میں نے ڈالا ون ٹی سپون تھا کیونکہ میں ذرا سپائسی چیزیں کھانا پسند کرتی ہوں نمک آپ ڈالیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اچھی طرح سے مکس کریں اور ڈکھن لگا کے دو تین منٹ کے لئے چھوڑ دیں یہ دیکھیں اب ہماری چکن تقریبا تیار ہو چکی ہے اب بس ہم اسے پلٹر میں نکال دیں گے گارنشنگ کے لئے میں نے کچھ لیمن رکھے ہیں پلٹ میں لیکن لیمن کی جگہ مجھے پسند نہیں آ رہی کبھی میں سائٹ پہ رکھتی ہوں کبھی چکن کے اوپر رکھ دیتی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں لیمن کو اگنور کریں بس فوکس کریں میری چکن پہ چکن میری تیار ہے اور بہت ٹیسٹی بنی تھی ضرور ٹرائے کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ